اسلام علیکم دوستو ساتھیوں امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے آج ایک اور نئی ویڈیو لے کے ہیں آج کی ویڈیو بھی بہت زبردست ہونے والی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں سولر دیکھ رہے ہیں آج میں سولر کے بارے میں بتاؤں گا یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی فیضہ ہونے والا ہے آج کی ویڈیو سکس کلو وارڈ سولر سٹسٹرم کے بارے میں ہے آپ کو میں رینڈمائی دینے جا رہا ہوں سولر سٹسٹرم سٹیکچر کے بارے میں اگر آپ اس ویڈیو میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر قسم کی انفرمیشن ٹپس اینڈ ٹرکس کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سا سولر انوٹر لینا چاہیے چلیں دیر کیے بغیر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف گھروں میں سولر لگے نظر آ رہے ہیں آپ کو بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں نے سولر لگوا لی ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جن دوستوں نے ابھی سولر لگوانا ہے یہ ویڈیو ان کے لیے کافی فیضہ مند ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا یہ جو آپ ویڈیو میں سولر سٹرکچر دیکھ رہے ہیں اس کا مکمل آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے بنا ہے کس طرح بنا ہے اور کیا کیا مضبوطی ہم نے کرنی ہے جس کی وجہ سے آندھی طفان سے بچا جا سکے اکثر لوگ پیسے بچانے کے لیے ہلکا میٹیریل لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے یہ سولر سسٹم دس پلیٹوں والا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ سولر پلیٹے میں اوپر سے آپ کو دکھا رہا ہوں ایک ہی سیدھ میں لگی ہوئی ہیں ہم نے جو سولر سٹرکچر دیزین کیا ہے پانچ پلیٹیں ایک طرف لگائی ہیں اور پانچ پلیٹیں دوسری طرف لگائی ہیں اور سینٹر میں ہم نے ہوا کے لیے دو سے ڈائی فوڈ کا فاصلہ ہم نے رکھا ہوا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر ہوا زیادہ بھی آ جائے ہمارے سولر سسٹرم کو کوئی نقصان نہ ہو سولر پلیٹے کون سی لگوانی چاہیے اور کون سی اچھی ہیں تو یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ جو سولر پلیٹے دیکھ رہے ہیں یہ ہے کینیڈین انٹیپ بائی فیشل فلڈ ڈاکومیٹڈ کے ساتھ یعنی کہ اریجنل پلیٹے ہیں یہ فیک پلیٹے نہیں ہیں اکثر لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں وہ ہلکی پلیٹے لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری ایک نمبر پلیٹ ہے اب میں آپ کو نیچے سے بھی سولر پلیٹے دکھا دیتا ہوں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے بائی فیشل انٹیپ یہ ڈبل گلاس پلیٹے ہیں اس کا کافی زیادہ فائدہ ہے یہ لگانی چاہیے میں تو یہی ریکمنڈ کروں گا زیادہ تر لوگ جب سولر لگواتے ہیں تو چھت پر آ کے دوسروں کو سولر دیکھتے ہیں انہوں نے کیسے لگائے تو اسی طرح وہ لگا لیتے ہیں لیکن یہ سولر میں نے خود ہی ڈیزین کیا ہے سولر سسٹم چھت پر جتنی بھی کم ہائٹ پر لگے وہ بہتر ہے کیونکہ دو چیزوں کا فائدہ لازمی ہوتا ہے ایک تو پیسے کم لگتے ہیں آندھی اور طفان سے ہماری سولر پلیٹے مفوض رہتی ہیں اس سولر سٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے چھے پلر بنائے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ان پلروں کے ساتھ ہم نے ڈبل سپورٹے لگائی ہیں یہ پلر ہم نے کیسے بنائے ہیں اور یہ سپورٹے کیسے لگائی ہیں اور یہ انگل کیسے لگائے ہیں وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا جتنے بھی ہم نے پلر بنائے ہیں ان کو ہم نے لینٹر کے ساتھ گرونڈ کیا ہے راول بورڈ کے ساتھ یہ جو آپ انگل کے ساتھ سپورٹے دیکھ رہے ہیں یہ انچی بائی انچی کا پائب ہے اور یہ سولہ گیج کا ہے کیونکہ اٹھارہ گیج کا لوگ لگاتے ہیں میں نے یہ سولہ گیج کا لگایا ہے سولر پلیٹوں کے کنیکشن کرنے سے پہلے فلیکسیبل پیپ میں نے اوپر لگا دیا ہے تاکہ اس کی ڈبل سیفٹی ہو جائے جب آپ نے سولر پلیٹوں کی فٹنگ کرنی ہے تو آپ نے چار انچ کا فاصلہ رکھنا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں نے ہر سولر پلیٹ کے ساتھ چار انچ کا فاصلہ رکھا ہے پانچ پلیٹیں ایک طرف اور پانچ پلیٹیں دوسری طرف لیکن جب پانچ پلیٹیں لگتی ہیں اس کے اندر بھی میں نے چار انچ کا فاصلہ رکھا ہے تاکہ ہوا کا دباؤ جو کم سے کم میرے سولر کو نقصان دے اس سولر سٹرکچر پر کتنا خرچہ آیا وہ بھی میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا مزید مضبوطی کے لیے سینٹر والے جو پلر تھے دو ان کو بھی ہم نے پائپ لگا دیئے کراس بنا کے زیادہ تر لوگ ایک ہی پائپ لگاتے ہیں کراس نہیں بناتے جس کی وجہ سے جو سٹرکچر ہل جاتا ہے اور نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے آپ نے کہیں بھی سولر لگانا ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اتنا فاصلہ آپ لازمی رکھیں جس کی وجہ سے جو ہوا ہے آندھی ہے اس کا جو پریشر ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے سولر پلیٹوں میں فاصلہ رکھنا چاہیے سولر پلیٹوں میں جتنا زیادہ فاصلہ ہوگا اور روشنی بھی اتنی زیادہ نیچے جائے گی جس سے زیادہ سولر کام کرے گا آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں جب بھی آپ نے سولر سسٹم لگانا ہے تو جتنے بھی آپ نے اینگل لگانے ہے یا پائپ لگانا ہے یا لوہے کی کوئی بھی چیز لگانی ہے تو آپ نے اس کو پینٹ ضرور کرنا ہے کیونکہ بارشوں کے موسم میں جو زنگ لگ جاتا ہے پھر ڈبل میند کرنی پڑتی ہے آپ کو دوبارہ پینٹ کرنے کیلئے ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ سولر پلیٹوں کی کارکرت کی متاثر ہوتی ہے مٹی سے تو آپ نے مہینے میں ایک سے دو بار پلیٹوں کو اچھی طرح دو لینا ہے یہ سولر سسٹم ہائٹ پر اس لیے لگانا پڑا کہ ہمارے پاس نیچے دو پانی کی ٹینکیاں تھی جس کو ہم نے کور کرنا تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ اوپر لگانا پڑا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ایک ٹینکی یہ نظر آ رہی ہے آپ کو اور دوسری ٹینکی یہ نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری یہ ہائٹ تقریباً آٹھ فٹ بن گئی اور دوسری طرف ہم نے تین فٹ ڈون کر کے پانچ فٹ بنا دی جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب کر لیں کیونکہ میں نے اپنے چینل پر بہت ہی اچھے اچھی اور انفرمیشن اور ٹپس ویڈیو ڈالی ہوئی ہے آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو یقیناً آپ کے لئے وہ بھی فیضے مند ہوں گی اس ویڈیو کو میں نے پارٹ ون کا نام دیا ہے اس میں میں نے یہ سولر سٹیکچر کے بارے میں آپ کو معلومات دی ہے اور مزید بتانے کے لئے میں اگلی ویڈیو تیار کر رہا ہوں آپ کو مکمل بتاؤں گا کہ میں نے یہ کیسے فٹ کیا ہے کس طرح فٹ کیا ہے شروع سے لے کے انڈ تک آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کیسے میں نے لینٹر کے ساتھ اس کو راول بورڈ کے ساتھ فٹ کیا ہے رنگ کیسے کیا ہے سولر انویٹر کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کون سا لگانا چاہیے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ نوکس کا سکس کلو وارڈ کا انویٹر ہے یہ بہت ہی اچھا ہے یہ ڈبل فین ہے اس کے بارے میں مکمل ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے وہ بھی میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں آپ نے وہ بھی دیکھنی ہے اس میں ایک ایک چیز میں نے منشن کی ہے ایک ایک چیز میں نے دکھائی ہے کیسے یہ نوکس کا سولر انویٹر انسٹال کیا ہے کون سے بریکر لگائے ہیں اور کون کون سی چیزیں لگائی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ساری تفصیل میں اگلی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اور انویٹر کتنے کا ہے وہ بھی تفصیل سے بتاؤں گا ویڈیو ضرور دیکھئے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل ایکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی انفرمیشن ویڈیو اور ٹپس ویڈیو آپ پر جلد پہنچ سکیں ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ